نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امام آباد اللہ تعالیٰ نے دنیا جب سے بنائی ہے کہ وہی جانتا ہے کہ کتنی ہی تہذیبیں یہاں آئیں مٹیں اور ان کی جگہ نئی تہذیبوں نے لے لی پھر وہ نئی تہذیب پیدا ہوئی پروان چڑھی پھلی پھولی اور پھر اس قائدے کے مطابق کہ ہر عروج کو زوال ہے انہوں نے بھی اپنا زوال دیکھا مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کا سورج اس وقت کہنا گیا جب مسلمان نواب سے راج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور سلطان اور انزیب عالمدی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے محروم ہوئے زوال آیا اور زوال کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی لیکن قوم شخصیات سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکی قائدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ کسی زمانے میں بھی بڑے لوگ پیدا کرنے سے رکھتا نہیں ہر دور میں ہر جگہ پہ ہر خطے میں بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں بڑے درخ لگتے ہیں بڑا بھرپور پھل ان میں آتا ہے لیکن اس سوق کے افراد اور اس سوق کی قوم نہیں رہتی جو اس پھل سے فائدہ اٹھا سکے اور اس پھل سے لطف اندوز ہو سکے اب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی امامت کراتا ہے اور اس کے پیچھے تمام نمازی اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ شخص امامت کرائے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ قیادت ہوتی ہے اس میں بہت بڑا حصہ پچاس فیصد سے بھی غالباً زیادہ حصہ قوم کا ہوتا ہے کہ لوگ مانیں تو وہ امام بنیں اور اگر لوگ نہ مانیں تو وہ امام امامت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا بادشاہوں کے تختے اُلٹ جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ رعایہ ایک فرد کو بادشاہ مانتی ہے تو سب چل رہے ہیں اور جس دن بغاوت طبیج پھوٹا اور لوگوں نے بادشاہ کی اطاعت سے انکار کیا تو اس دن بادشاہت کہنا گئی اور اس دن بادشاہت کو سوال آ گیا جب سے دنیا نے جمہوری طاقتیں اپنا کام کرنا شروع کیا ہے انہوں نے اور وہ دن بہ دن زور پکڑ رہی ہیں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بات چلی جاتی ہے اور وہاں ممبرز کی اکثریت جس شخص کو صدارت اور وزارت کے عہدے پر فائز کرتے اسے صدر اور وزیر آزم مانا جاتا ہے اور اگر وہ ہٹا دیں تو ہٹا سکتی ہیں اس لیے دنیا میں جتنی بھی قیادت ہے وہ قوموں پر مشتمل ہوتی ہے کہ قوم نے ان لیڈر سے ان بڑے لوگوں سے کیا فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالی قوموں کی ناقدری کے بوجود بڑے لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہم بھیج رہے ہیں تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پر سامنے حجت تمام کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے الزام نہیں دے سکتے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے لیے رہنما نہیں پھیجھے ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ہر دور میں میں رہنما پھیجتا رہا تم اپنی کور چشمی اور اندھے پن کی وجہ سے اگر اس شخص کی قدر نہیں کر سکے تو یہ تمہارا مسئلہ تھا میری طرف سے ہر زمانے میں بڑے لوگ آتے رہے ان بڑے لوگوں کی زندگیاں کیسے تھی وہ اپنی نجیز زندگی میں کیسے رہتے تھے قوموں کی کی عادت کیسے کرتے تھے عوام کو کیسے اچھی راہ دکھاتے تھے ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے شاید کوئی فائدہ اٹھا سکے اور انہی واقعات کے جلو میں یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ کس تہذیب اور کس تمدن میں پرزش پائے ہوئے تھے مسلمانوں کی پرانی تہذیب پہ بہت کچھ لکھا گیا لیکن ہندوستان کی تہذیب پہ جو کچھ لکھا گیا وہ فارسی اور عربی میں ہے بہت سی کتابیں اس پہ ملیں گی اور افسوس یہ ہے کہ اب چونکہ ہماری نسلوں کو عربی اور فارسی آتی نہیں اس لیے وہ اس لطف سے محروم ہیں کہ ان کتابوں میں ہندوستانی تہذیب پر کیا لکھا گیا سندھ سندھ آلیس سے پہلے پاکستان کے موجودہ علاقے اور ہندوستان کے موجودہ علاقے سب بردے صغیر تھا اور بردے صغیر میں کچھ شہر ایسے تھے کچھ علاقے ایسے تھے جو تہذیب کے مراقص تھے اور ان میں بہت سے بڑے بڑے افراد انہوں نے زندگی بسر کی اور انہوں نے ایک تہذیب کو خود بھی جنم دیا ان میں سے آخری دور میں جو لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جان لڑا دی اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح زمانے میں ترقی حاصل کریں ایک نام سید احمد خان صاحب کا بھی ہے سید صاحب کے کچھ واقعات آپ سنیں اور دیکھئے کہ وہ شخص کیا تھا سر کا لفظ جو ہے یہ ان کے نام کا حصہ نہیں ہے سر تو ان کا لقب تھا جو انگریزوں نے انہیں دیا تھا اپنے نصر کے اعتبار سے وہ نقوی سید تھے سادات میں انہیں کے ساتھ ساتھ وہ سنی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہلی نے ان کے خاندان کی بڑی قدر تھی ان کے نانا فرید الدین بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اور مغلیہ سلطنت میں ان کا خاص مقام تھا اور اسی وجہ سے سید احمد خان ساتھ کو بھی بعد میں جو مغلوں نے جواد الدولہ کا لقب دیا تو یہ جواد دولہ سید احمد خان کہلاتے تھے ان کی والدہ ماجدہ بہت بہت خدا ترس خاتون تھی پڑھی لکھ کی تھی اور سرسید نے اپنے نانا کی سوانے فرید الدین کی خود لکھ کی جو اب بھی سرسید ورکس میں آپ کو مل جائے گی اور انہوں نے اپنے نانا کے مغلق بتایا کہ وہ کتنے اچھے میتھمیٹیشن تھے اور کتنی اچھی طرح ملک کا نظام بھی سنبھال سکتے تھے اور اتنا زیادہ اعتماد تھا انہیں اپنی بیٹی پہ اور ان کی وقابل فخر بیٹی در حقیقت سرسید احمد خان کی والدہ تھی جب ان کی ولادت ہوئی تو اس زمانے میں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا نام مسلمانوں کے بچوں بچوں کی زبان پر تھا اور سب سید صاحب رحمت اللہ کو جانتے تھے تو ان کی شخصیت اور عظمت سے متاثر ہو کر ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی سید احمد رکھا نصب کے اعتبار سے تو یہ لوگ سید تھے اور خان کا لقب بھی نے حکومت کی طرف سے ملا تو نقوی سید ہونے اکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ سلم اور ان کے درمیان چھتیس واسطے بنتے ہیں نصب کے اعتبار سے اور پھر بڑے ہونے پہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے جب انہیں سر کا خطاب دیا تو پھر ان کا نام عام طور پہ سید احمد خان کہا جانے لگا اصل نام ان کا سید احمد خان تھا ان کے نانا فرید الدین اپنے زمانے میں مغلوں میں حکمرانی میں بہت ماہش سمجھ جاتے تھے یہاں تک ان کے نانا کے لیے رنجیت سنگھ نے پیغام بھیجوایا رنجیت سنگھ کی حکومت کو تخت لاہور کہتے ہیں تخت لاہور کا مطلب یہ ہے کہ سکھوں کی حکومت سکھوں کی بادشاہی اس لیے اردو عدد میں جہاں کوئی کہتا ہے کہ تخت لاہور تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکھوں کی بادشاہی اور کبھی کبھی یہ کہ کچھ بے وقوف لوگوں کو لاہور کی حکومت مل گئی ہے تو تخت لاہور سے مراد رنجیت سنگھ کی حکمرانی یا سکھوں کی حکمرانی یہ ہے تو رنجیت سنگھ نے پیغام بھیجوایا اور فرید الدین خان صاحب سے کہا کہ آپ ہماری حکومت میں آ جائیں رنجیت سنگھ سکھ لوگ ان کے ساتھ باوفا ہوتے تو کچھ بڑی نہیں تھا کہ مغلوں کی بچی خوشی حکومت کو سنبھال لیتے بڑا دماغ اللہ نے دیا تھا اس شخص کو اور رنجیت سنگھ ان لوگوں میں سے تھا جو بوجود اس کے سکھ تھا لیکن دنیا میں جو لوگ حکمرانی کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا اس نے اس زمانے میں فرانس کی حکومت کو ہت لکھا اور کہا کہ اپنے جنرلز جہاں بھیجوا دیں جو میری فوج کی تربیت کریں اور ہم سکھوں کی فوج بنانا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں انگلینڈ اور فرانس سے پچاس چرنیل آئے اور انہیں آکر سکھ فوج کی تربیت کی اور ان میں سے ایک شخصیت جنرل بنٹورا کی بھی تھی اور یہ جنرل بنٹورا کو رنجیت سنگھ اور اس کی اولاد نے بھیجا تھا تو جا کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے مذاکرات کرتے اور انہیں بتاتے کہ ہندوستان اب ہمارا ہے اور آپ اس جہاد اور ہی چیزوں کو چھوڑ دیں پھر ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہنچ کے تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسمائیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بھیجوایا اور کہا کہ وہ فرانسی سی جرنیل جو آیا ہے میری طرف سے آپ لوگ جا کر ان سے مساقرات کریں بات چیت کریں خیر وہ بات چیت تاریخ کا ایک طلق حصہ ہے لیکن رنجیب سنگھ اتنا قابل حکمران تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کے مختلف بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر جنہ کرے اور گجران والا کو لاہور کو اپنا مرکز قرار دے کے قابل تک اس نے حکمرانی کی اور وہ چاہتا تھا کہ دلی بھی کسی طرح اس کے پاس آ جائے اس مقصد کے تحت اس نے خط لکھا سید احمد خان صاحب کے نانا کو تو صرف یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے نانا کو خط لکھا دینے کیلئے تیار ایک جگہ یہ بھی آتا ہے غالبا کہ رنجید سنگھ اپنا وزیر آزم انہیں بنانا چاہتا تھا ایسا بے تعصب انسان تھا یعنی سکھ ہونے کے بوجود اس میں کوئی تعصب نہیں تھا مسلمانوں کے لئے کھلے دماغ اور کھلے ذہن کے لوگ تھے جہاں کہیں کوئی قابل فرد دیکھتے تھے اس کو لے لیتے تھے اور اپنی سلطنت کو اس تحکام بخش نہ چاہتے تھے اور پھر خط کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے پنجید سنگھ نے لاہور سے رت بھیجوائی اور پالکی بھیجوائی رت کی بجائے پالکی کہنا مناسب بھوگا بارہ گھوڑے لگائے اور خاص طور پہ وہاں سے یہ سواری چلی اور آ کر دلی میں جہاں سید صاحب کے نانا فرید الدین رہتے تھے وہاں ان کے گھر کے بھویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور اس رازہ کہ جناب والا تخت لاہور نے آپ کو پیش کش کی ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلی اور انہوں نے اس نازک موقع پہ جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھکتی اور رنجید سنگھ تخت لاہور کا بہت زیادہ اسرار ہے اس بات پر تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ ان کے پاس کہے اور مشورہ کیا اور کہا میری بیٹی میں تمہیں بیٹوں کی معنی سمجھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا کروں ایک طرف مغل حکومت اکھڑ رہی ہے اور یہاں پر میری ضرورت ہے اور مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے اور عمر گزر گئی اس میں اور دوسری طرف اب یہاں پر سواری آئی بی ہے اور پالکی آئی بی ہے اور سب چیزیں مجھے لینے کے لیے تو آپ بتائیں میں کیا کروں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ابا ساری زندگی مسلمانوں کی خدمت میں گزر گئی مسلمانوں کے محلے اور ان کے ساتھ رہنے میں گزر گئی اب آپ کی داری سفید ہو گئی اب آخر عمر میں جا کر کیا کافروں کی حکومت میں شکر کریں گے مشکرہ تو یہ ہے کہ آپ ہرگز مت تشریف لے جائیے کرید الدین خان صاحب خوش ہوئے اور انہوں نے اس گاڑی کو عزت احترام کے ساتھ واپس پیج کیا اس خاندان کے یہ فرق تھے سید احمد اس سید احمد کو بہت موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے لئے کام کیا اور مدرسط العلوم قائم کیا یہ علی گرژ انیورسٹی سے آپ کہتے ہیں اس کا پہلا نام مدرسط العلوم تھا اور کسی زمانے میں مشکات شریف تک حدیث کی کتابوں کی تعلیم اور تدریف خواہ کرتی تھی سرسید خود پڑھاتے تھے اور سرسید اپنے فارغ اوقات میں کبڑی لے کر چل پڑھتے تھے کبڑی کس کو کہتے ہیں کبڑی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھڑی جو کوئی بڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں ٹیک لگانے کے لیے رکھتا ہے تو کبڑی سے سرسید اس چھڑی سے ساری انیورسٹی کا دورہ کرتے تھے ہر جگہ پہنچتے تھے طالبین جو گھونتا پیتا نظر آیا اسے پوچھتے تھے کہ میاں کہاں کیوں کس کلاس میں پڑھتے ہو کیا سبجیکٹس تھیں اور پھر اسی کے متعلق سوال پوچھتے تھے بچہ اچھے سوالات اچھے جوابات دیتا تھا اس کی پیٹ تھونگتے تھے اور اسے خوش رکھتے ہیں کہ رکھتے تھے اور خود بھی خوش ہوتے تھے کہ ایسے ہونہار بچے ہیں اور بچے نے ذرا سستی دکھائی اور سرسید اس کی شکایت سادسہ تک گھونتی تھی کہ تم لوگ کیا پڑھا رہے ہو فلان بچہ ملا تھا اور اسے اس نظمون میں فلان چیز نہیں آتی تھی ان کی صحبت بڑی تلچس گوا کرتی تھی سرسید بہت بڑھے لکھے آدمی تھے اور خاص طور پہ لات کا کھانا تو ان کی محفل جمتی تھی لات کے کھانے پہ دو دو گھنٹے بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے اور بس وہ وقت ہوتا تھا چوبیس گھنٹوں میں انہیں سننے کا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا سرسید کے دوست اور مخلص جن سے سرسید کا دل صاف ہوتا تھا اور وہ بھی سید احمد خان کی قدر کو جانتے تھے وہ رات کے کھانے پہ جمع ہو جاتے تھے اور جیسے ہی رات کا کھانا چنا گیا سرسید بولنا شروع اور اس میں چہل ہوتی تھی مزاق ہوتا تھا ہسی ہوتی تھی اور سید احمد خان کھوی آتے تھے معاشب نومانی میں لکھا ایک جگہ کیونکہ وہ رہے تھے سید احمد خان صاحب کے ساتھ علی گر بہت طویل مدت گزاری کہتے تھے کہ اتنے واقعات سید احمد خان سناتے تھے مغلوں کے حالات سناتے تھے کہ حیرت ہوتی تھے کہ ایک مرتبہ شبلی کہتے تھے کہ میں نے داغ کا ایک شرق پڑھا اور داغ بہلوی یہ علامہ اقبال کے بھی پہلے زمانے میں استاد رہے ہیں علامہ اقبال اپنا پیغام اپنا کلام ان کے پاس پڑھا کرتے تھے اور ان کے کلام پر داغ نے ان کے ابتدائی زمانے میں کچھ تھوڑی بہت سلا بھی نے دی ہے بات میں داغ سے اگرچہ انہوں نے اتنا تعلق قائم نہیں رکھا یہ پودا خودی بہت تناور تھا مگر یہ کہ داغ کا کچھ حصہ اس میں بھی ہے اور داغ دیلوی چھائے ہوئے تھے اندستان پہ کیا کہنے ان کی شائری کے اور کیا کہنے ان کی باتوں کے اور کیا کہنے ان کی حاضر دیماغی کے جن لوگوں نے ان کا دیوان پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ داغ کا ایک ایک لفظ چنا ہوا اور جو داغ نے استعمال کی ہے کمال کا استعمال شلی نوانی کہتے تھے کہ رات کے کھانے پہ میں نے ایک مرتبہ داغ دیلوی کا ایک شعر پڑھا اور اس میں سلاتین کی جمع جمع سلاتین آئی تھی افسوس ہے کہ ہمارے اب کے بچے ان چیزوں سے اتنے نواقف ہیں کہ اس بات کو ایک فکرے میں کہا کہا جا سکتا ہے اس کے لئے دس فکرے بولنے پڑھتے ہیں یہ فکرہ دیکھئے کہ جو عرض کیا گیا کہ اس میں شبلی کہتے تھے کہ سلاتین کی جمع جمع سلاتین آئی تھی مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایک لفظ ہے جس کے معنی حکمران بادشاہ اور سلطان کی جمع سلاتین آگئی اور جمع کی بھی جمع جو ہوتی ہے اسے جمع الجمع کہتے ہیں وہ ہے سلاتین یہ جیسے کتاب اور اس کی جمع بنانی تو کتابیں اور اس کی بھی جمع بنانی تو کتب آ جائے گی تو داگ دیلوی کا شہر تھا جس میں سلطان کی جمع سلاتین اور اس کی بھی جمع آگئے سلاتین آئی تھی تو اس پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے داگ دیلوی کا مزاق اڑا آیا کہ یہ کیا بات ہوئی سلطان کی جمع سلاتین کرنی چاہیے تھی سلطان کی جمع سلاتین کیوں ہوگئی داگ دہلوی اسے نبا نہیں سکے سرسید ہسے تو چپ ہوگئے کھانا چلتا رہا کچھ دیر میں دوبارہ بحث شروعی تو سرسید نے اس اقدے کو حل کیا اور انہوں نے کہ بھئی مانا کہ سلطان کی جمع عربی میں سلاتین آتی ہے لیکن اس شہر میں سلاتین سے قلعہ مولا کی اسطلاح کے مطابق دوسرے معنی مراد ہیں قلعہ مولا کی اسطلاح کیا ہوئی قلعہ مولا جو تھا دہلی کا لال قلعہ آخری زمانے میں قلعہ مولا کہلاتا تھا یعنی بلند قلعہ مسلمانوں کی اسمت کا نشان ایسا قلعہ تھا اور قلعہ میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اتنی دھلی ہوئی ہوتی تھی بادشاہ مول شہزادے اور شہزادیاں اتنی دھلی ہوئی زبان بولتے تھے کہ جو لفظ وہاں رائج ہوتا تھا اسے مستند سمسا جاتا تھا بادشاہ وں کے بیتے اور شہزادے اور شہزادیاں اگرچہ ہزار طرح کے عیبن میں تھے مگر بہت سی خوبیاں بھی تھی اور انیس ایک خوبی یہ تھی کہ اردو بہت منشیوی اور صاف بولتے تھے شبلی کہنے لگے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جو شیر ہے اس میں سلاتین سے قلعہ مولا کی اسطلاع کے مطابق دوسرے کے امانہ نکل سکتے اور یہ داغ دیل بھی یہ ان کی نشو نمہ کیونکہ قلعہ مولا میں ہوئی تھی شہزادے تھے اور ان کے حقیقی والد کے انتقال کے بعد قلعہ مولا میں ان کی والدہ کا نکاح ہو گیا تھا تو انہوں نے اس ماحول میں پرورش پائی تھی تو شبلی نے سید احمد خان صاحب سے کہا اس کا مطلب ہے کہ بات بہت گیری تھی تو سید احمد خان نے کہا کہ ولی اہد کے علاوہ دو تو ولی اہد تھے بہادش شاہ زفر کے اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیموری مغل شہزادے تھے قلعہ مولا میں ان میں ہر ایک لقب سلاتین تھا اور سلاتین کا یہ لفظ عام زبان میں سلطان کی چمع لیکن قلعہ مولا میں ایک فرد کے لیے واحد اور مفرد معنی میں استعمال ہوتا تھا ہر شہزادے کو سلاتین کا جاتا تھا سوائے ان دو شہزادوں کے جو بادشاہ کے جان نشین تھے تو اس اعتبار سے سلاتین واحد ہوا اور اس کی جمع سلاتین ہوئی اور یہ وہ چیز ہے جو داغ تیزمی نے استعمال کی ہے اور پھر سید عمد خان صاحب نے کہا کہ داغ نے قلعہ مولا میں بچپن سے لے جوانی تک تعلیم پائی ہے اس کا کلام مستند ہے یہ تھی بات جو رات کی ان محفلوں میں ہوا کرتی تھی عدوی لطیفے ہوتے تاریخ پر بحث کی جاتی تھی سید احمد خان چہچہاتی بلبل ہوتے تھے ایک مرتبہ سید احمد خان صاحب کی صحبت میں بڑے اہلی مدانش پیٹھے ہوئے تھے اور مجلس چاری تھی اور اس مجلس میں اہلی عیم کا حصہ بس اتنا ہی ہوتا تھا گویا کہ آٹے میں نمک تو ایک ایسا سوال معاشبلی نعمانی نے پوچھا جو بظاہر تہذیب اور مطانت کے خلاف تھا اس واقعے میں ایسے الفاظ ہیں کہ اگر انہیں سراحتا کہا جائے تو ممکن ہے کہ بعض حضرات سامعین کو اعتراض ہو لیکن کچھ پردک میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ شبلی نعمانی نے یہ سوال سید احمد خان صاحب سے پوچھا اور یہ کہا کہ سوال اس غرض سے کرتا ہوں کہ استثار ہے اور میں نے یہ بارہا سنا ہے کہ دیلی کا وہ بدنامے زمانہ محلہ جہاں پر امیرزادے اور شہزادے جایا جو خواتین جن کے دم سے وہ محلہ آباد تھا اتنی رکھ رکھاؤ کی تھی کہ اگر کسی شہزادے یا امیرزادے سے تعلق قائم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد کسی کی حمد اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس خاتون کی تمنہ کر سکے اور وہ خاتون بھی ایسی پابند بلکل یقصو ہو جاتی تھی اور ایک طرف لگ جاتی تھی اور پھر شبلی نے کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے کہ کیا وہاں پر بھی ایسی مطانق سنجیدگی اور ایسی وفاداری پائی جاتی تھی حالانکہ بازار کی مٹھائی احساب اور شخص کو کھانے کا اختیار سید احمد خان صاحب نے اس کا جواب دیا اور کہا مولانا شبلی صاحب بلکل اس پہ تعجب نہ کیجئے یہ جو اس محلے میں خواتین آئی تھی یہ ان کی ادائیں یہ سب وہ جو شہزادے آتے تھے اور جو امیرزادے آتے تھے اگرچہ وہ برے مقصد کے لئے آتے تھے لیکن ان کی اپنی تربیت اہد میں یہ شہزادے اور ان کے دوست اتنے اچھے نزاج کے لوگ تھے کہ ہزار برائیاں سہی ان میں لیکن اپنی زبان اور ایک دوسرے کا عدب اور احترام اتنا تھا کہ جب یقین ہو جاتا تھا کہ اس خاتون سے کسی امیرزادے یا شہزادے میں تعلق پیدا کر لیا تو اپنے مند کو مار دیتے تھے لیکن کیا مچال ہے کہ نگا اٹھا کر اس خاتون کو دیکھیں اور کہتے تھے لوگ کہ جناب والا یہ تو خاتون اب بمنزلہ بھابی اور بھاوج کے ہے اور جب تک پورا تعلق کسی کا ٹوپ نہ جائے کوئی دوست کوئی شہزادہ امیرزادہ اپنے دوستوں کی منظور نظر سے ہر گز کوئی تعلق پیدا نہیں کرتا اور پھر سید احمد خان صاحب نے کہ شبلی صاحب یہ ساری آفتیں اس صدی میں آئی ہیں کہ لوگ محبت اور وفاداری میں کوئی رمق ان لوگوں میں نہیں رہی اور لوگوں میں یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ایک دوسرے کی رواداری ایک دوسرے کا تعلق اور مربت کی وجہ فساد دینا اور وفاداری کو نبھانا اور دوست میں جو چیز پسند کر لی ہے بس اس پہ خاموش جانا اور وفا کا اہد و پیمان نبھانا یہ اس صدی میں آئی ہے سر سید جس صدی کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو نبھے کی بات ہے آج سے گویا کہ تقریبا تقریبا سو سو برس تہلے پھر سید احمد خان نے واقعات سنائش بلی کو اور کہا وہ شریف زادے ایسے ہوتے تھے کہ وہ شہزادے جو بعد زبان سے کہدی بستوری کی اور جس سے وفا اور انس اور محبت کا رشتہ استوار کر لیا اس رشتے کو موت تک نبھا دیا تو ان کی اس صیرت اور کردار اور آلہ درجے کے کردار کو دیکھ کے وہاں کی خواتین نے بھی ایسے سیکھ لیا اور وہ حرجائی پن جو تھا ان میں بلکل نہیں تھا یہ اس صدی کا نزیجہ ہے اور پھر کرنے کہ شبلی صاحب چھوٹوں نے یہ باتیں اپنے بزرگوں ہی سے سیکھی ہیں بزرگ بھی ایسی زبان کی پابندی اور وفا کے پکے تھے مگر اس صدی میں یہ آفت آئی ہے کہ اب تو زبان کا اعتباہ دی نہیں رہا پھر اس کے بعد سید احمد خان صاحب نے کچھ اور قصے بھی اس محلے کے سنائے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقام ایسا نہیں ہے اور ریڈیو اس کا مقام ایسا نہیں ہے کہ وہ قصے برسر عام سنائے جائے سر سید احمد خان اور شبلی نومانی یہ سب لوگ ایسے تھے جن کے ہاں ایسی باتیں ہوتی تھی اور وہ رات کی مجلس سید احمد خان صاحب کی جمتی تھی اس میں خطو کتابت پر باتیں ہوتی تھی دوستوں سے مزاق ہوتے تھے اور ایسے ایسے لطیفے ہوتے تھے کہ ذائعہ ہے کہ وہ اسی مجلس کی جان تھے اسی مجلس میں وہ جستے بھی تھے اور اہل علم ان ساری کی ساری چیزوں سے لطف اندوست ہوا کر تھے سر سید کا حال یہ تھا کہ وہ ہندووں اور مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے مراسم اور ایک دوسرے کا عدب اور احترام کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس کے بہت پرستار تھے اور ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں ہمیشہ کرتے رہے یہاں تک کہ دیکھئے ایسا ہوتا تھا کہ سید احمد خان بتاتے تھے اور ان کے زمانے میں مسلمان بچے ہندووں سے اور ہندو لڑکے مسلمانوں سے ایسے درتے تھے جیسے اپنے بزرگوں سے کوئی درتا سید احمد خان کے زمانے میں محلے میں جو ہندو رہا کرتے تھے تو مسلمان بچے انہیں ایسے نہیں ہیں کہ بے عدوی سے بولیں چچا جان دادا بھئیہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے اور حالت یہ تھی کہ حد ہو گئی سرسید کے دوستوں میں ایسے ایسے ہندو شامل تھے جن سے سرسید احمد خان کو ایسا تعلق تھا ان ہندو وں سے جیسے کہ اپنے بھائیوں اس تعلق تھا مثلا آپ اس کی ایک مثال سن دی جیئے راجہ جی پشن داس تھے مراد آباد کے رئیس کے بڑی دوست سید احمد خان جب اپنے صاحب سرات مسود کی بسم اللہ کی رسم کرنے لگے اور مکتب مشینی کے لئے بھیجا تو راجہ صاحب کو اور متعدد ہندو نوابوں کو اور مختلف رواسہ کو جو غیر مسلم تھے انہیں دعوت تھے اور جو نیوتا ہوتا ہے اس میں سید صاحب کو پانچ سو روپے کی تھیلی انہوں نے نظر کی کہ اس رمانے کا پکسہ ہے جب سونا ایک روپے تولے سے کم میں ملتا تھا یہ میوتا کیا ہوتا ہے اس سے آپ دکشنری میں دیکھ کیا ہوتا اور سید احمد خان بہت مزاق کرتے تھے راجہ جائے کشندار سے اور اس رمانے میں کیونکہ عمومی رواج لوگ داڑیاں رکھا کرتے تھے یہ ہندو سے داڑی نہیں رکھتے تھے کہ سید صاحب مزاق کبھی کبھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے بس یہ میرا داڑی منزا دوست ہے یہاں تک کے جو چکے قصرت سے آتے رہتے تھے آپ کو شاید آج سن کر یہ حیرت ہو کہ سید احمد خان صاحب نے اپنی کوٹی کے ایک دالان میں اس اپنے ہندو دوست کے لئے ایک رسوئی بنوا دی اور یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہندو اپنے باورچی خانے میں کسی غیر ہندو کو نہیں آنے دیتے تھے اور بہت سختی سے منع کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں رسوئی یعنی باورچی خانے میں کوئی آ جائے تو خانے کو نظر لگ جائے گی کھانا نا پاک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ بہت سی رسمیں ایسی ہیں تو جب راجر جائے کشن داس آتے تھے تو سی احمد خان ان کی رسوئی میں کسی کو جانے کیا دینا ان کے لئے الگ سے ایک رسوئی بنوا دی اور وہ اتنے بے تکلف تھے کہ اپنی اسی رسوئی میں اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتے تھے سی احمد خان چیتے والد کے بے تکلف دوست تھے تو اس لئے چچا کی رسوئی میں جانا چاہا لیکن راجہ دادا نے بڑی سختی سے منع کر دیا اور راجہ کو دادا کہتے تھے ہندو کو دادا مانتے کہتے تھے اتنی محبت اور پھر میں ان کا کہہ مان لیا اور رسوئی کی طرف رکھ کرنا چھوڑ دیا تو جب بھی میں جاتا تھا پوری کچوری مٹھائی کھلا کرتے تھے ایسے اچھی لوگ دوست تھے آپس میں اتنی محبت اتنا تعلق تھا سید رحمت خان کے دوستوں کی وفاداری کے نواب محسن الملک تھے علی گھر میں ان کے دوست زین العابدین تھے یہ سب جج تھے بڑے بڑے جج تھے ہائی کورٹ کے جج اپنے زمانے میں مسلمان ہمیں دعوی کرتے تھے اور پینشنر تھے وفا کی مثال اور دوستی میں محبت کی مثال دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی کم ملے گی جو اب سنانے چلے زین العابدین بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور سید صاحب کے ساتھ زندگی گزاری تھی وقت گزرا تھا پینشن گی اور علی گھڑ آ گئے سید صاحب ان کو عزرہ محبت زین بھئیہ کہتے تھی زین العابدین سے زین ہو گیا داری یہ بھی بہت طویل تھی جیسے آپ نے صبح کی چائے زندگی بھر ایک ساتھ پیتے رہے اور کبھی ناغانی ہو کچھ تاخیر ہو گئی تو دیکھا کہ زین بھئیہ علی گھر میں اپنے گھر سے نکلے تیپلی اٹھائے وے اور گرم گرم چائے لارہے ہیں اور سید صاحب کہاں پہنچ کے دونوں بڑھے بیٹھ کے کا جب انتقال ہو گیا اور سید دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ بے پناہ غم کا پہاڑ تھا جو زین العابدین پہ ٹوٹ پڑا بدے ہو گئے تھے بچارے بہت زیادہ اور وزہ اتنی محبت اتنی کہ ان کے انتقال کے بعد اپنی نوکر کو کہاں کہ ٹھیک صبح کو سات بجے مجھے چائے مل جانی چاہی موقر روزانہ چائے کی گشتی لے کے آتا اور آتی کہاں تھی یہ جد جو سے زین العابدین زین بہیا وقت سے پہلے اٹھتے اور اٹھ کر سید صاحب کی قبر پہ چلے جاتی فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد قبر کے قریب بیٹھتے ٹھیک سات بجے چائے آتی اور چائے پیتے اور گویا کہ اہد و پیمان تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی وگرنہ بات تو یہ تھی کہ عمر بھر ناشتہ اکھٹے ہی کرنا تھا اور دیر دو برس تک مسلسل اس نیس رویش کو قائم بک رکھا اور مرتے دم تک آخری دن بھی آکے چائے پی اور اپنی کوٹی پہ چلے گئے اور انتقال ہو گیا یہ محبت ہے دوستوں کی اور یہ وضاداری ہے دنیا کی تاریخ میں اتنی اخلاص اور محبت کے بہت کم واقعات آپ ملیں گے یہ پرانے لوگ تھے ہمارے بڑوں میں سے تھے لیکن ہم سوچیں تو سہی کہ یہ لوگ آخر کس مٹی کے بنے وے تھے اور کتنی اندر چیزیں تھی جو ان لوگوں نے قائم کی اور کتنی محر و وفا کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی بسر کی سہیجی صاحب نے کورنمنٹ کی ملازمت چھوڑ دی تھی اٹھارہ سو چونسر سے علی گاڑ میں مستقل رہنے لگے پھر اٹھارہ سو ستر کے قریب قریب لندن کا سفر کیا پھر وہاں انہیں جاتے انیورسٹیز دیکھیں آکسفورڈ کیمری دیکھ کی آنکھیں کھل گئیں اور کچھ مدت لندن میں قیام کے بعد یورپ کے علم فن تعلیم تربیت عمارتوں کے نقشے تک بنا کر ساتھ لے آئے اور واقسی ان مولوی حضرات نے دہلی علی گاڑ علی آباد نے سید صاحب کے دوستوں کو خطوط لکھے کہہ رہے بھئی بلکل سید احمد خان سے نہیں ملنا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا کیونکہ یہ کرستان ہو گئے یہ اس دور میں کرستان کا مطلب ہوتا تھا کہ کرسچن ہو گئے اور کرزن اور کرستان ایسے لفظ بولے جاتے تھے وہ مولوی جو سمجھ نہیں سکتے تھے سید احمد خان صاحب کو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور لکھا یہ کہ جناب مفتیوں کو لکھا کہ اس پر فتوہ دیں کہ یہ آدمی ہندوستان میں آ رہا ہے اور ایسا اور ایسا ہے اور یہ شخص آیا مسلمان ہے یا کافی اور جو مدرستہ العلوم یہ علی گاڑ میں قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کو آج آپ علی گاڑ یونیورسٹی کہتے ہیں اور پھر پنجاب میں سرحد میں آہستہ آہستہ سید صاحب کی شہرت پھیلتی چلی گئی لیکن جن لوگوں نے کمر باندھی تھی کہ ان کو ضرور بر ضرور کافر قرار دینا ہے ان میں انداد الالی صاحب کے یہ ڈپٹی کلیکٹر سے کانپور بنیادی تک مولڈ نہیں تھے انداد الالی صاحب نے چونکہ کانپور میں اول درچے کے فرس کلاس ڈپٹی کلیکٹر تھے تو انہوں نے سرسید کے کفر کا فتوہ دیا اس سمانے میں تحجب الاخلاق سرسید نے نتالا اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مختلف شہروں میں صبح سے مسلمان جمع ہو جاتے تھے اور بڑے کمرے بھر جاتے تھے داکی کے انتظار میں رہتے تھے کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا تھا اور آخر خدا خدا کر کے جب داکیا نظر آتا تو مسلمان خوشی سے نعرہ لگاتے کہے بھی وہ آ گیا داکی آ گیا داکی آ گیا اور بیپی صاحب اور مختلف لوگ دھوتے وہاں تھے وہ تحجب الاخلاق کو اپنے ہاتھ سے کھولتے پھر سارے عنوان اور سارا کچھ پڑا جاتا پھر ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جسرسید کو اس لیے نہیں سننے آتے تھے پڑھنے آتے تھے کہ وہ کوئی ان کے نوتکت تھے وہ تو ان کے اول درجہ کے مخالف تھے ادھ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ارے یہ ملحد ہو گیا ارے یہ جملہ دیکھو کافر ہو گیا ارے یہ ملہوم ہوا لانتی ہوا دہت گیا ہوا اور سید احمد خان کا نام زندیق شیطان کرسطان نیچلی سے گم رکھا ہی نہیں تھا بہت خوب بات کی سید احمد خان نے اور انہوں نے کہا لوگ انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ آپ کی مزل لکھا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں نہیں تو میری انہوں نے ان سے انتقام لے لیں گی حتیٰ کہ حضرت معاملہ شاہ حضرت الرحمان صاحب دنج وراد آبادی رحمت اللہ آ رہے تھے اور ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کے مرید کھڑے تھے اور ان کے مریدوں میں بہت شدید نفرت پائی جاتی تھی سید احمد خان کے متعلق تو حضرت رحمت اللہ نے وضو فرماتے فرماتے مجذوب بھی تھے جذب بھی تھا اور کش بھی بہت زبردست ہوتا تھا کہ اچانک فرمایا کہ لو بھئی سید احمد خان بھی جنگ میں چلے گئے لو بھئی ان کی بھی معافی ہو گئی تو تب جا کر کہیں تھندس پڑی وگر نہ اس سمانے میں سید احمد خان سے بڑا ماد اللہ کفر کے سطوے کا جو مورد تھا وہ کون ہو سکتا تھا یہ پرانی واقعات ہیں اسی حج کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعریف میں اور انہوں نے اشارتِ تعلیم کے ساتھ ساتھ جب یہ کہا کہ مسلمان ترکوں جیسا لباس پہننے یہ مراد ہرگز نہیں کہ سید احمد خان بھی بہت اچھے تھے ان کی لباس پاتے خرابتی والد تھی آپ پڑ سکتے ہیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں ترکی ٹوپی پہنے ترکش کوٹ پہنے اور انگلیش کوٹ پہنے تو مسلمانوں کو اس وقت اتنا شدید نفرت ہوئی اس بات تھے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان مسجد میں ترکی ٹوپی پہن کر نہیں آسکتا تھا کہاں مسلمانوں پہ یہ دور بھی آنا تھا کہ بڑے یا چھوٹے سب ننگے سر پھٹتے ہیں اس زمانے میں کون ننگے سر پھرا کرتا تھا سر دھاپنا عدب احترام میں شمارو پتا کیا ہندو کیا مسلمان سب سر دھاپائی کرتے تھے اور کوئی مسلمان ترکی ٹوپی پہن کر مسجد میں آجے اوفو لوگ اس کے ہاتھ سے بدنا لوٹا چھین لیتے تھے مٹی کے لوٹے بنے ہوئے ہوتے تھے اور کہتے تھے رہے یہ ناپاک ہو گیا اور توڑ دیتے تھے اور کوئی مسلمان بازار میں ترکی ٹوپی پہن کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل جائے ممکن ہی نہیں تھا لڑکے بھالے کسی کے اشارے پہ بھاگتے تھے اور ٹوپی اتار کر بھاگ جاتے تھے یہ اس سمانے کا ہندوستان تھا اتنی نفرت پہلے پہلے پائی جاتی تھی کہ انگریزوں کی ہر چیز سے نفرت ہے انگریزوں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم اپنائیں کہ جس کے لیے ہمارے دل نے کچھ بھی نرمی پیدا ہونے لگے اس کی ایک مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہماری آزادی سلب ہوتی ہے اور آج جو انگریزی ٹوپیاں آئیں اور انگریزی بوت آئے تو اس کے بعد انگریزوں کی پوری تحذیب آ جائے گی اور وہی ہوا جو ہونا تھا ہو کر کے رہا اور وہ تحذیب آج آسانی سے دیکھ جا سکتی بات چل رہی تھی مسلمانوں کی تحذیب تھی اور صیح احمد خان صاحب کے بعد بیچ میں آگئی اس سمانے میں جو لوگ آئے تھے ہندوستان یعنی صیح احمد خان صاحب کے دور سے پہلے مغل جو آیتیں تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے بڑی تبدیلیاں یہاں پیدا کی مسلمانوں کی تحذیب اس میں بڑا مقام تھا بات چیزوں کا مثلا اگر آپ کھانے کو دیکھیں تو مسلمانوں کی اس تحذیب میں کھانا بہت اندہ پکتا تھا اور اس کھانے کی کیا کہنے صاحب حضرت رسالف معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے ہاں بہترین وزا خجوریں سنجھی جاتے تھے بسرہ کی خجوریں تھی مدینہ منورہ کی خجوریں تھی پائف کی خجوریں تھی اور دوسری چیز حدیث میں جس کا ذکر آتا ہے وہ ستتو تھے عرب روٹنیوں کو شوربے میں بھگو دیتے تھے اور اس کا اترہ کا مالیدہ بن جاتا تھا وہ کھاتے تھے شہد اوپنیوں اور بکنیوں کا دودھ اور بھنا ہوا گوشت کیوں اس زمانی کی تہذیب تھی بغیر چھنے آٹے کے روپیاں مل جاتی تھی اور جھی کوئی استعمال نہیں کرتا تھا وہ تو زیتون استعمال ہوتا تھا مکن استعمال ہوتا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مکن پیش کیا جاتا تھا اور یہ جو پکتے برطن اب ہم دیکھتے ہیں عربوں صدیم زمانے میں مٹی کے برطنوں کی بجائے لکڑی کے پیالے ہوتے تھے لکڑی کی رکابنیاں اور لکڑی کی کٹورے بنائے جاتے تھے یہ تو خلافتِ راشدہ کا دور ختم ہوا اور جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا امارت کا تو اس وقت شام عیسائی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا کچھ علاقے فتح ہوئے اور کچھ وہ چھوڑ کے ظاہر ہے کہ جانا ہی تھا تو وہاں پر شام میں مہدے کی شپاتیاں بنا کرتی تھے ترپرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور مچھلی کے کباب اور موٹے کپڑے کی کمیسیں جو یہ حجاز والے پہنتے تھے تبدیلی آگئی اور شام والے جو کمیس پہنتے تھے وہ خالص ریشم ہوتا تھا یا تانہ یا بانہ ریشم کا ہوتا تھا اور دوسرا سوت ہوتا تھا اب یہ تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی اور جو لوگ یہاں آئے تابعین اور تبا تابعین شام میں ان کے ہاں عیسائیوں کی اس تہذیب سے جو مباہ اور جائز چیزیں مسلمانوں میں رائج ہوئی ان میں بکریوں کا گوشت عرب اکرچہ حجاز مقدس میں کھاتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرماتے تھے حدیث میں کئی چوکہ اس کا ذکر آیا ہے لیکن عمومی طور پر جو اس تہذیب کو فرہوخ ملائے وہاں ملائے پھر شہد سرکہ کھجوریں یہ تو حجاز میں بھی تھا وہاں بھی تھا بنو امیجہ ختم ہوئے اور ان کی تاریخ کا ورکہ پلٹا اور بنو عباس آئے اب بنو عباس جو تھے یہ ایرانی تہذیب سے متاثر تھے کہاں وہ لکڑی کے برطن ہوتے تھے اور کہاں اب جو آئے ہیں حارون الرشید مامون مہدی منصور وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد مستنصر اور مستعصم یہ باللہ یہ سب کے سب لوگ ان خلفات ترخانوں پہ اب سونے اور چاندی کی پلیتے ہیں اب وہ اس میں کھاتے تھے دفتر خان پہ بل لور کے صحیح معنی میں ترشیوے کلاس آئے اس میں پانی پینا شروع ہوئے اور کہاں عربی غزائیں یعنی بکری کا گوشت اونکی کا دودھ شہد سرکہ اور کجوریں اس کی بجائے اب ایرانی کھانے آنے لگے اور ایرانی کھانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے کھانے بھی آنے لگے بغداد جو فتح ہوا ہے تو یہاں پہنچ کے عام کا مربع عربوں کو ملا انہوں نے عام کا مربع کبھی نہیں کھایا تھا تو عام سے امبج ہو گیا اور سموسے جو انہوں نے دیکھے سموسے کو عرب سمبوسہ کہتے تھے تو عربوں کو بہت پسند آئے اور حارون رشید کے دربار میں سموسے پیش کیے گئے تو ہندوستان سے سموسہ وہاں پہنچا ہندوستان میں ہندو تھے اور یہ سب لوگ گوشت تو کھاتے نہیں تھے تو انہوں نے چکھا سبزی کا سموسہ تھا اور اس نے آلو مطر وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں بہت پسند کیا اور پہلی مرتبہ انہوں نے کہا حارون رشید نے کہ اگر اس نے سبزی کی بجائے قیمہ بھرا جائے تو کیسا رہے تو قیمے کے سموسے سب سے پہلی مرتبہ تجویز ہوئے اور پھر عربوں کے ہاں قیمے کے سموسے بننے لگے اور ہندوستان کے کرمثالے استعمال ہونے لگے لون سونٹ الائچی زافران جائفل یہ سب سب مثالیں ہندوستان کے تھے اگرچہ ایران میں بھی پیدا ہوتے تھے مگر یہ مثالیں ایسے چاہنے لگے اور آہستہ آہستہ عربوں کی تہذیب نے اس چیز کو اپنا لیا پھر اس کے بعد ترک آئے ہیں اور ترکوں کی اپنی تہذیب تھی اور ترکوں کے دور سے پھر کھانے پکانے کی چیزیں بدلنے لگیں اور ترکوں نے اپنے کھانے متعارف کرائے اور ترکوں نے بتایا کہ کھانے کیسے کھا جاتے ہیں ادھر ہندوستان کے حالت دیکھنا ہو تو نواب شجاہ الدولہ ان کے دور کو دیکھنا چاہیے ان کے زمانے میں شاہی بھرکی خانے کی بنیاد پڑی اور نواب شجاہ الدولہ یہ جو ہیں سترہ سو بابن سے لے کے سترہ ست چہتر تک حکمران دائے چار بابرکی خانے قائم ہوئے اور بابرکی خانوں کا خرچ انہتر ہزار ستر ہزار روپے تھا ماہانہ نواب کی والدہ وہ الگ خانہ اپنے بیٹے کے لئے پکا کر بھیٹی تھی ان کے سسرال سے ان کے سالے الگ سے دسترخان لے کے آتے تھے یہ خان مہریاں محل کے اندر دسترخان سے جاتی تھی خان مہریاں کیا تھی اب تو شاید اس لفظ کو جانتا بھی نہیں ہوگا وہ خواتین جو خاص طور پر کھانا سجانے کے لئے اور کھانا رکھنے کے لئے برتی کی جاتی لکڑی کے پر خوبصورت برتنوں میں کھانا بھیجا جاتا اور اس کے اوپر جیسے رنگین تطلیاں ہوتی ہیں اس طرح کا ایک جھابہ ہوتا تھا وہ جھابہ رکھتے تھے کھانا سر پوش کے بغیر نہیں ہوتا تھا اور جھابے کے اوپر سفید لٹھے کا ایک کفنا چڑھا ہوا ہوتا تھا اچھی تھا اور باورچی خانے کا جو امیر ہوتا تھا ہیڈ باورچی اس کی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی اور اس خانے کو آکے نواب سا بھی اس مہر کو توڑ سکتے تھے اور وہ ہی کھولتے تھے اور کئی کئی سو ایسے دسترخان آتے تھے اور مسلمان اکھٹے بیٹھ کے اور سب کو بلا کر کھانا کھاتے تھے اور جب کوئی وزیر بھیجتا تھا تو اس زمانے کی رسم یہ تھی کہ بادشاہ ممتد کو ایک سو ایک کھانے بچوائے تھے بھرچی خانہ یا تو دہلی کے لوگوں نے سنبھال لگتا تھا یا لکھتوں والے دہلی والوں کے شاگر اس معاملے میں ہو گئے تھے پھر وہ کرتے تھے پھر نواب آسف الدولہ کا دورہ ہے یہ نواب آسف الدولہ جو ہیں یہ چوتھے نواب ہیں اور یہ سترہ سو چہتر میں یہ نواب شجاہ الدولہ کے بعد یہ بنے اور پھر سترہ سو اٹھانوے تک رہے اور انہوں نے لکھنوں کو اپنا دارل حکومت بنا لیا تو بھرچی 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 مال میں یہ اتنے نفیس کھانے تیار کرتے تھے کہ دہلی کی دے گئے ہیں ان لکھنوں کے جو رکابدار تھے ان پہ سامنے بلکل نہ کھانے کے قابل ہو جاتی تھی ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور کھانے کی رکابیاں نقش و ندار سے اس طرح سجاتے تھے اور اس طرح کھانے کو چنتے تھے رنگت دے کے کہ پھلوں کا ملدستہ معلوم ہوتی تھی لکھنوں کے بغرچیوں نے کھانے کی نفاست کو بڑھایا اور کمال یہ کیا کہ غزہ کا وزن کم کرتی یعنی کمال یہ حاصل تھا کہ پانچ سیر کوئی غزہ ہوتی تھی تو ایک پاؤ بھر میں اس کا جوہر نکال لیتے تھے اب اندازہ کیجئے کہ چوبیس اور پچیس سیر گوشت منگاتے تھے ایک سیر چاول پکانے کے لیے پچیس سیر گوشت کی یخنی کو جس میں ساری لوازمات ڈالے جاتے تھے اور وہ لوازمات اس یخنی میں حل کر کے صرف اس میں ایک سیر چاول پکا جاتے تھے اور یہ ایسی غزہ تھی کہ ایک مرد تو ایک نواب صاحب کہاں جو انتہ روزانہ کا معمول تھا ایسے ہی تھا وہ تو روز کھاتے تھے تو ایک دن یہ خاصے کا پلاؤ کہلاتا تھا تو نواب صاحب صرف دو لکمیں اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر جلدی میں کسی کام سے چلے گئے تو تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے ایک نوکر میں محبت سے کہ یہ دو لکمیں پلیٹ میں رہ گئے اب یہ ضائع ہو جائیں خدا کی نعمت ہے اس کی قدر سے وہ دو لکمیں کھا لیے تین مہینے تک طبیعت بحال نہیں ہوئی خطبہ علاج کر کر کے آجز آگے اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیٹ میں جو آنتیں ہیں انہوں میں خراشی ہو گئی ہیں اس وجہ سے کھانا تو در کنار پانی بھی جسم میں نہیں تھیرتا تھا تو تین مہینے کے بعد جب صحت ہوئی تو باورچی اور ان سب لوگوں کو نواب صاحب نے بلایا تو باورچی نے اس نوکر کو سمجھایا اور کہا یہ غزہ بادشاہ ہی کھا سکتے ہیں نواب ہی کھا سکتے ہیں جنہیں میدانی جنگ میں جا کر جنگ کرنی ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اپنا دماغ تکابوں میں کھپانا ہوتا ہے یہ عام لوگوں کے یہ تھوڑے ہی بنتی ہے پچیس سیر گوشت ایک ایک سیر چاول میں اور پچاس سیر گوشت منگا کے اس کی جسنی میں پلاں پلاں چیزیں ڈال کے اور میں نے دو سیر صرف پلاو دم کیا تھا یہ نواب صاحب کھاتے ہیں یہ ان کے بیٹے کھا سکتے ہیں خبردار جو آئندہ ہاتھ لگایا کیا مرنے کی تھانی ہے اتنی اچھی غزائیں کھاتے تھے اور پھر پانی یہ تو اب ہمارے ہاں آیا ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے غیر معمولی طور پر پانی تیار کیا جاتا تھا مربابوں کے پینے کے لیے اور اتنا اتنا اندہ پانی پلانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا یہ شہزادے یہ سلاتین جنہوں نے ہندوستان میں دین کو پھیل آیا سلطنت کو کو چمعایا اور مسلمانوں کی عزت آبرو اور وقار کا نشان تھے اور دل کے سخی ہاک کے کھلے ان کا پانی پیا نہیں جا سکتا تھا جن لوگوں نے پی لیا غلطی سے وہ کہتے تھے کہ جگر آگ کے مارے دل آگ کے مارے جل جاتا تھا اندر اور ایسے لگتا تھا کہ کسی نے انگارہ رکھ دیا اور اور وہ پانی کے بعد ایک گھوٹ وہ پی لیا تو ایک گلاس دوسرا پینا پڑتا تھا معلوم نہیں اس پانی میں کیا کیا چیزیں نہیں لیا ہوتی باجد علی شاہ تھے ان کے باورچی نے دہلی کے ایک شہزادے کو دھوکہ دینے کے لیے پلاو کورما ترکارگیاں شیر مال تک یہ سارے کھانے خالص شکر سے تیار کر دی اور چابل جتنے تھے یہ سب شکر کے تھے شہزادہ جب کھانے بیٹھا تو کورمے کو دیکھا روٹی لگائی تو کورمے میں جو بوپنیاں تھی وہ بھی شکر کی بنی ہوئی تھی اتنا اندہ رنگ اور اتنی اندہ شکل صورت کھانے کی بناتے تھے کہ میٹھی شکر سے ساری نمکین چیزوں کی شکلیں تیار کر دیتے تھے تو کوئی کھاتا تھا تجھے سمجھتا تھا کہ نمکین چیز ہوگی اور حقیقت میں وہ میٹھی ہوتی تھی ایک نواز صاحب کا قصہ ہے انہوں نے دوسرے کو دعوت دی اور بن جملہ ایک اور کھانوں کے ایک کھانا آیا اور اس میں بھینسے کا سر تھا اور وہ جنواب صاحب آئے کے بہت پریشان ہوئے کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر خون سے رس رہا ہے اور ایک نے لاکہ سامجھ رکھا کہ جنواب والا یہ کھائیے اب وہ نواز یہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے تو ایسی چیز دیکھی نہیں اور جنواب صاحب کے ہاں یعنی جو میزبان تھے ان کے انہوں نے چھوڑی پیش کی اور کہا حضور والا یہ کھائیے اور اگر ذرا سا چنچے سے یہ خون چکھیں تو کیا کہیں انہوں نے بہت خجالت سے درتے درتے اس کو ذرا سا خون پیا وہ دیکھنے میں خون تھا اور جب پیا تو حیران رہ گے کہ اتنا نقیز شرد پھر اس پہنسے کا سر اس کی کھال اور جو دانت تھے نواب صاحب کہتے تھے ہر دانت میں نیا مزا تھا لطف یہ کہ ہر کھانا اپنی اصلی صورت میں نزل آتا تھا ہرانکہ وہ اصل چیز نہیں تھی دیلی اور لکھنو والے ان میں آپس میں بڑا کھانے پر اختلاف رہتا تھا یہ سب چونچلے نہیں ہیں یہ سب اس طور کی باتیں ہیں جب مسلمانوں کی حکمرانیاں تھیں اور مسلمان اندہ سندہ کھانے کھاتے تھے اب کی ایف سی ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ ان قوموں کی باتیں ہیں جو قومیں اب اروج پر ہیں ان کے ہمیں تو ایسی چیزیں ہیں نا پی کی ایف سی کھل گیا ہے میٹڈانلڈ کھل گیا ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے برگرز آ رہے ہیں اور شوارمہ آ رہے ہیں کہ سب چیزیں قوموں کے اروج کے ساتھ ہوتے ہیں دیلی کے عمرہ بریانی کو پسند کرتے تھے اور لکھنو والے ہمیشہ کباب پسند کرتے تھے کہتے تھے بریانی میں اتنے مثالے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے طبیعت میں مطلعہت پیدا ہوتی ہے لکھنو کا اپنا مساج اور پلاو میں بہت کم مثالے ڈالے جاتے تھے بہت لطیف ہوتا تھا اور پلاو میں لکھنو والوں نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ چالیس قسم کے پلاو ہوتے تھے موسیقی